موسیقی 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 یہ اٹھا دیں گے کہہ دی ہے دوسروں کو بھی ساتھ کہیں گے میں اپنے کہہ س muchas میں پرومیس کر رہا ہوں تبلیغ کرنا اچھی بات ہے اچھی بات ہے لوگوں کو تبلیغ کریں گے یہ بھی اچھی بات ہے ونت رسول ہے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے راستے میں کانٹے پتھر کیا کرتے تھے تو کیا ہمیں یہ تعلیم اپنے دوستوں کو دینی چاہیے تو ہم اچھا کام کر رہے ہیں آپ اچھا کام کر رہے ہیں تماشا پروگرام زندہ بات تماشا پروگرام زندہ بات تو اچھی بات ہے آپ کی اچھا کام کریں لوگوں کے لیے پرابلم نہ کریئٹ کریں گھرس واپس چاہیں تو نیکی ہیں نیکی چاہیں پھول لے کے چاہیں مسکراتے ہوئے چاہیں ہمیں چھوٹا لگے گا تو آپ زمدار ہوں گے نا میری ضرورت زمدار ہوں گے اگلے جانے آپ کی مربانی ہے اس کی جو ہے نا یہ جو آپ کر رہے ہیں جرم دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے سیونیٹی کے زمرے میں آتا ہے اس کی سمانت نہیں ہوتی بات یہ ہے آپ خود سے ہی خیال کر لیں جو ہے نا ان کا سمان بھکے سرکار ضبط ہو سکتا ہے ابھی ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ میں ہو سکتا ہے انہوں نے آج کی معافی دے دیں کل سے نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ اگر آپ ان کے کارے سرکار پر مداخلت کریں گے دہشت گردی کا پرچہ ہوگا پتا آپ کو پیار کارے آرے دوشمنی کرlishing نہیں یہ سمان رکھ کے ہم سے پیار نہیں کر رہے ہم سے دشمنی کر رہے ہیںig انہیوں نہیں ہوگا آجا یہ کیسا پیار ہے کہ آپ نے راستہ بند کر رکھا ہے Gray nie اپنی بنے گے آب ہونڈیا پر الفاظتہ نایوں نے راستہ بند کر até ہے تھوڑی داخلی میں نے جو کہا سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھے بات یہ ہے کہ اگر سمجھدار ہو کے اس قسم کی بندہ بات کرے تو آج کے پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو انکروچ مٹ یہ آپ کو پتہ کہ جو آپ کی یہاں مارکیٹ میں کروائی ہو رہی ہے میرے بھائی نے تماشا پروگرام چودہ قسطے کی ہیں چودہ انسٹالمنٹ کے بعد ہائی کوٹ کو فلم دکھائی گئی ہائی کوٹ نے یہ ہمارے علی اکبر کرشی صاحب محسن لہور جنہوں نے لہور کا رنگ بدل دیا ہے آپ کے لئے کیا ہے میں کہہے کے لئے عدالتیں آسانیہ پیداکاری ہیں تو کس کے لئے تعلیم اگر بہتر ہو رہی ہے تو کس کے لئے سید بہتر ہو رہی ہے تو کس کے لئے اگر ان کے پروگراموں کے بعد کویکر ختم ہوئے جالی ڈاکٹر جالی حکیم تو کہہے کے لئے ہوئے ہیں آپ کے لئے تو آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ صدرے آپ ہی صدرے نا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ساتھ بہتر ہیں تو اچھی بات ہے ایندہ یہ آپ رکھیں گے ہاں بلکل ہم آئیں گے آپ سے پھر پروگرام کو یہ دکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان سارے معاملات میں جو آپریشن کی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ اس کا دائرہ کارب وسیع کرنے کی ضرورت ہے چونکہ اس سے بات بنے گی نہیں اس سے حالات جو ہیں وہ خرابی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی باہر ہے یہ دکان سے بہتر ہیں جب آپ بزار میں آتی ہیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انکروچمنٹ ہوتی ہے ہوتی ہیں یار وہ لوگوں کی ایک عجیب نظریں ہوتی ہیں اور وہ عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں ہوتی ہیں رستوں میں چیزیں رکھی پڑی ہوتی ہیں انکروچمنٹ جو ہے بلکل ہونے چاہیے ختم ہونے چاہیے یا عالمی کا روزگار کیوں ختم ہوا بنیادی آپ چونکہ آپ بہنیں ہماری بزنس شاپنگ کرنے جائے آیا کرتی تھی تو یہ کوئی ختم ہو گیا کیا وجہ ہوئی ہے لاہور سے نہیں ہے لیکن لاہور سے باہر سے آئی ہیں چیزیں خریدنے آئی ہیں اگر جی بہت شکریہ آپ آئیں جی یہ ضرورت ہے علیہ جی آپ کے سامنے اور آپ کو ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کے کوریڈورز اور یہاں کی پارکنگ اور پارکنگ پلازے نہ ہونے کے فقدان کی وجہ سے سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ آپ کو خرابی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا یہ کیا ہے جی یہ کیا کیا پھٹے لگے ہوئے ہیں یہ یہ ایک فارس صاحب یہ دکان ہے پوری کی پوری اب چونکہ عملہ آیا ہے ہمارے ساتھ کارپریشن کا تو لوگوں نے یہ سمان اٹھا لیا اپنی دکان یہ کسی کے پھٹے ہیں جی سر یہ وہ پھٹے ہیں جن پر یہ دکانداری اپنی کرتے ہیں جو انا جب ہماری ٹیم آتی ہے یہ بھاگ کے یہ جو انا اس کو ریموو کر دیتے ہیں اندر دکانوں میں رکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر جو انا یہ نکال لیتے ہیں اب یہاں پر چھاسی مارکٹ ہے ایڈی سکس مارکٹ ہے ہم ہر دکان کے اوپر تو ایک آپزوریشن جو انا وہ لگانے سے رہے ہم تو انہیں کر دکاندار یہ جو فٹے والا ہے اس کو دکاندار نے دکاندار پسے لیتا ہے کسی سے دو آزار روپر ڈیلی لیتا ہے کسی سے لیتا ہے کسی سے پندہ سوڑی لیتا ہے ہر دکاندار ہے ہے یہ ہول سیلے دکاندار کی مرضی کے بغیر باہر کانٹر نہیں لگ سکتا دکاندار کی محکمہ کی مرضی کے بعد یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا یہ بھی ہم کہیں پھر میں نے کیا بات کیا بھی تھوڑی در پہلے بات یہ ہے کہ 86 مارکٹس ہیں اور مارکٹس میں بھی منی مارکٹس ہیں جو نا کس کس کے اوپر ہم نظر رکھیں کس کس کو جو نا کانون دیکھیں میرا ٹرک ابھی بھی پھر رہا ہے میرا میرا ٹرک ابھی بھی پھر رہا ہے ہم صبح پانچ بجے سے لے کے اب آٹھ بجنے کو ہیں ہم ابھی تک ڈیوٹی پر ہیں ہمارا مشورہ ہے کہ ایک مستقل ٹیم تائنات کر دیں فورس کے ساتھ آپ کو اگر پولیس کی مدد چاہیے تو ہم اپنا لاہورای کورٹ کے جناب علی برکریشی صاحب سے ریکویسٹ کر دیں گے کہ آپ کے ساتھ ٹیم تائنات کر دیں جی بالکل میں اتفاق کرتا ہوں آپ کے مشورے سے ہم یہاں پر ایک کیمپ لگا دیتے ہیں اور جوانا ہمارے ساتھ نفری ہو ہم جوانا رونگا کراتے ہیں جی ہم نے ابھی انہیں ایک دن کا ٹائم دیا ہے اگر یہ نہیں لگاتے جب ہم یہ اپنا ایکشن مکمل کر لیں گے اس کے بعد ہمارا کیمپ لیں گے اس کے بعد ہمارا آئیے جی آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں صورتحال سب کو پتا نہیں ہے کیا تمبی کریں کیا تمبی کریں کیسے تمبی کریں کس کو نہیں پتا کہ جی آپریشن کرین ہر چل رہا ہے نجائد تجاوزاد کے خلاف اپریشن چل رہا ہے ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں لائیو بھی دیکھ رہے ہیں ہماری حالت بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر کیا تمبی کریں اندر 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 سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ میں جائز ہوں کہ نجائز ہوں یہ میں نے کہاں سمان رکھا ہے جو چیز نجائز لگی ہوئی ہے نا اسے آپ ایک بار تمبی ایک بار راؤنڈ لگا لی ہے نا آپ کٹے لگا جائے بیٹا یہ یہاں پہ نہیں لگا لگا لیں کانٹے بھی لگا دی ہیں ان سے میٹنگز بھی کر لی ہیں انہیں سب کو پتا ہے آپ بھی جانتے ہیں نا آپ جانتے ہیں نا میں تو جہاں کانٹے لگے ہوئے دیکھ کے آ رہا ہوں میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے آئیے چوان صاحب میرے ساتھ آئیے چوان صاحب جیز ایڈوار صاحب ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور شاہر ہم مارکٹ میں کوئی صورتحال آپ کو دسپلن یا کسی دائرے یا قائدہ قانون میں نہیں آئے گی یہ لوڈنگ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے ساتھ ساتھ دیکھئے گا یہ چاندہ دیکھیں یہ پڑا ہوا دیکھیں جی بات یہ جو سامان خریدتے ہیں انہوں نے لوڈنگ بھی کرنی ہے یہ کن کا سامان ہے جنہوں نے بھی خریدہ ہوگا لیکن اگر یہ لوڈنگ کے لیے تو پھر تو جسٹ افار یہ بقیدہ سیل کے لیے لوڈنگ کے لیے ٹائم ہوتا ہے مارکانیل یہ دیکھیں لوڈنگ کے لیے ابھی لوڈنگ آپ خریدار ہو لوڈنگ کے لیے لائن جی بندہ آپ غلط بیانی نہیں کر رہے ہیں خریدار کے در آئی جی جس نے خریدہ ہے ابھی پتہ جلے گا کہاں لے کے جائیں گے کہاں لے کے جائیں گے سائی وال جانے سائی وال سامان کن کا سار جی مارکیر سے آیا ہے وہ اپنی گاڑی لوڈ کر کے چلا گیا ہے دوسرے بری بات ہے بہت بری بات ہے میرا راستہ روک یہ روز بلٹی ہوتا ہے یہ کٹھے کٹھے پانڈی ہے بہر سے مارکیر سے آتے ہیں یہ مقلب مارکیر سے آتے ہیں یہ صحیح ہے اگر یہ لوڈنگ بھی کرتے ہیں تو اسی طرح قبضہ کر یہ کیا ہے یہ بھی یہی آل ہے یہ بھی دیکھیں اب یہ لوڈنگ کرتے ہیں ان کا چلیں ڈی پلازہ پر چلیں یہ کیا یہ قانونی ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے تو آپ نے اس کو نوٹس دیا ہے جی سب کو نوٹس دیا ہے اور آج کا نوٹس ہے انہیں پتا ہے انہیں پتا ہے نہیں ختم ہوگا تو ہم خود کر دیں گے نہیں ختم ہوگا ان کو بتا دیں گے یہ غیر قانونی ہے اور کل یہ ختم ہو جائے گا یہ پتا ہے کہ آج کس طرح سے ایکشن ہوگا ہے یہ کوریڈور ہے کوریڈور ہونے جانے والے کے لیے ہوتا ہے جو نقشے میں ہیں یہ دکانیں نہیں ہیں یہی ہے نا ایسے ہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا چوان صاحب کہ انیس سو اٹیس کے بعد مال روڈ پر جتنے بھی غیر قانونی دکانیں تھی انکروچمنٹ تھی وہ لاہور پروگرام چینل کے پروگرام تباشا کے وساستت کے بعد علی اکبر قریشن صاحب نے ایکشن لیا اگر ستر سال بعد وہاں کروائی ہو سکتی ہے تو جہاں کیون نہیں ہو سکتی یہ تو ہماری آنکھوں میں کسامنے بنے ہوئے ہیں ہمارے سامنے دیکھے اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکے تو میں دکھاتا ہوں کہ کاروائی کس طرح سے ہوئی ہے آپ اس طرف آئے درہ جی جان سب میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بلکل کورنر پر ہم نے کس طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ کاروائی وہاں ہو سکتی ہے تو کاروائی یہاں بھی ہو سکتی ہے جی انشاءاللہ ہم یہاں پر کوشش ہماری ہے ہم زیرو انکروشمنٹ جوانا ہم عوام کو جوانا وہ دے یہاں پر زیرو انکروشمنٹ پر آپ کو میرے خل پرمنٹ کیمپ لگ آگے بیٹھنا پڑے گا ادروایس مشکل ہے اور ساتھ وہ ہائی کورٹ کی ڈیریکشنز ہو آپ کے ساتھ نہ فری ہو جی بالکل ہائی کورٹ کی کلیر کٹ ڈیریکشن ہے اگر انکروشمنٹ کے پروسس میں کوئی بھی شخص مداخلت کرتے ہیں یہ اگر کامرہ دکھا سکے تو آج کی کاروائی یہ اگر کامرہ دکھا سکے تو آج کی کاروائی ملک سب پلیس یہ جو چھپر سا بنواتا یہ پرمننٹ دکانے تھی یہاں پر دکانے تھی اور بڑی بڑی دکانے تھی اور ان سے ایک قبضہ مافیا ان سے بقاعدہ کامرہ کو دکھانا چاہیے اگر کوئی بھی انکروشمنٹ کرے گا تو اس کے انجام یہ ہوگا یہ اچھی بات ہے اچھی بات جنمنٹ ماری تیرہ دکانے تھی تیرہ دکانے کے مالا تیرہ دکانے ہماری یہ مافیا والے نہیں تھے گاغل سب کچھ تا سب کوئی دکھایا انہوں نے کسی چیز کی ہے ہر چیز ہے آئی کورٹ پہ مارا کیس لگا تشریق کاغل تھے پیدا صبح چیک کروائے انہیں سالیں مننے ہی کوئی انہیں دکانے اگر کسی شخص کا پلازہ دکان دار دکان چھوڑ دی گئی ہے اس کے وہ بھی گرائی جائے گی اگر آپ کی نجاز گریہ ہے تو آپ کو صاف ملے گا آپ سمجھتے ہیں سنے 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 دیکھیں یہ ہے لاہور چینل کا پروگرام تماشا یہ فار سبار صاحب مشہور ایکر ہے ہم آپ کے حقوق کے لیے آئے ہیں ہم آپ کے کس کے لیے آئے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کاغت ہیں جنگہ کے یہ سارے اس میں لوکم ہیں آپ ملکیت کے کاغت دکھائیں یہ سارے کاغت یہ فیل ہے بھائی کو بڑے کو بتا ہے اس میں سارا کچھ یہ ہے آئی کورڈ کے سارے ہیں آپ پیسے کریں ایک منٹ آپ حل چاہتے ہیں آپ دو بندے صبح ساڑھے نو بجے جسس علی اکبر قریشی صاحب کی عدالت میں آ جائیں یہ کاغت ہیں جی یہ کاغت آپ دیکھ رہے ہیں اور ان سارے افراد کا کلیم ہے کہ ان کے پاس اوریجنل کاغت موجود ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے لہٰذا عبداللہ ملک صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ میں سے دو افراد جو ہیں وہ لاغمی جسس علی اکبر قریشی صاحب کے پاس پیچھ رہو اور یہ ساری صورتحات جو ہیں انہیں ضرور بتائیں قانونی لڑائی لڑنے چاہیے شور شراب اکثر آپ دو بندے کل تشریف لے آئیے گا ساڑھے نو بجے علی اکبر قریشی صاحب کے عدالت میں اگر آپ کے ساتھ نانصافی ہوئی ہوگی آپ کو انصاف ملے گا یہ آپ کا وعدہ اگر آپ غلط ہوئے تو پھر قسمت آپ کی یہ صورتحال آب دیکھ رہے ہیں صورتحال آب کے سامنے اور بہت بڑے پیمانے پر یہاں اپریشن کی ضرورت ہے اس اپریشن میں بہت بڑے پیمانے پر ہیوی مشنی بھی ڈیپلائی کرنے پڑے گی حکومت کو اثروائز یہ معاملات جو ہیں کنٹرول ہوتے ہیں نظر نہیں آئیں گے یہ میں کہہ رہا تھا کہ شاید لوگوں کے جینور مسائل بھی ہوں لوگوں کے جینور مسائل بھی ہوں گے لیکن وہ مسئلے فاہد سڑکوں پر حل نہیں ہوتے وہ پراپر فورم ہوتے ہیں جس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے عبداللہ ملک صاحب کی جانب سے انہیں اوپن کہا گیا ہے کھلا چلی دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس قابضات جینئر موجود ہیں اور مالکہ نہ حقوق موجود ہیں تو آپ صبح علی اکبر قریشی صاحب کی دارت میں پیش ہوں جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا فاد شہباز خان کو شاہل ہم مارکٹ سے اجازت دیجئے اللہ نکے پان